بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ لارس ٹائم ہم سٹارٹ چپٹر نمبر فائیو فیزیکل سٹیٹ آف میٹر کہ ہمارے پاس میٹر کی جو ظاہری حالتیں ہیں وہ ہمارے پاس کتنی ہیں ہم نے اس چپٹر میں اس چیز کو سٹیڈی کرنا لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے ہمیں پتانا چاہیے وارٹیز میٹر یہ ہم نے لارس لیکچر میں ڈیٹیل سے سٹیڈی کر لیا آگے اب میٹر کی ظاہری حالتیں پہلی کونسی ہمارے پاس ہے سالیڈ دوسری کونسی ہمارے پاس ہے لیکوڈ اور تیسری ہمارے پاس کونسی ہے گیس اور چوتھی کونسی ہمارے پاس ہے پلازما جیسے ہم فرس ٹیر میں جا کر کیا کریں گے سٹیڈی کریں گے اس چپٹر میں صرف آپ نے تین فیزیکل سٹیٹ کو سٹیڈی کرنا ہے that is گیس لیکوڈ اینڈ سالیڈ اب آپ کے اس چپٹر کو ہم نے تین پورشن میں ڈیوائیڈ کیا ہے پہلے پورشن میں ہم صرف اور صرف گیسی سٹیٹ کو سٹڈی کریں گے دوسرے پورشن میں ہم لکورڈ سٹیٹ کو سٹڈی کریں گے اور تیسرے پورشن میں ہم سالڈ سٹیٹ کو کیا کریں گے سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم گیسی سٹیٹ کو سٹڈی کریں گے تو میٹر کی جو سب سے سمپلس سٹیٹ ہے وہ ہمارے پاس گیسی سٹیٹ ہے آج ہم اسے سٹڈی کریں گے اور گیسی سٹیٹ میں ہم صرف اور صرف گیسیز کو سٹیڈی کریں گے اگر ہم گیسیز کی بات کریں تو آپ کی گیسیز کی جو زیادہ تر فیزیکل پروپٹیز ہوتی ہیں وہ کیا آتی ہیں؟ سیم ہوتی ہیں ٹھیک ہے؟ تو ہم ان کی ٹیپیکل پروپٹیز پڑھنا سٹارٹ کریں ٹیپیکل کا مطلب ہوتا ہے نمائع یا مقصود پروپٹیز ہوتا ہے خوبیاں تو جو آپ کی گیسیز کے اندر جو نمائع خوبیاں پائے جاتی ہیں یا ان کے اندر مقصود خوبیاں پائے جاتی ہیں ہم ان کو ڈیٹیل سے سٹیڈی کریں گے جس میں سے ہم پہلی ٹیپیکل پروپٹیز کو ان سے سٹیڈی کرنے لگیں ٹھیک ہے؟ اب یہ بورڈ کا شارٹ پسن ہے کہ what is diffusion یا define diffusion یہ بورڈ میں آ چکا ہے اس سے اچھے طریقے سے دیکھیں گے اب diffusion کو دیکھیں تو diffusion کا لفظی مطلب ہوتا ہے پھلاو یا پھیلنے کا عمل اب diffusion کو ہم کیسے define کرتے ہیں آپ نے بائیو میں ایک definition already پڑھ لی ہے کہ diffusion وہ process ہوتا ہے جس میں آپ کے molecule move کرتے ہیں higher concentration سے کس کی طرف lower concentration کی طرف جس طرف ان کی concentration high ہے وہاں سے وہ move کر کے lower concentration کی طرف جب move کرتے ہیں اس process کو نام کہہ دیتے ہیں diffusion تو آپ نے یہ define پڑی تھی کہ the moment of molecule کہ molecule کا move کرنا from an area of higher concentration concentration to the area of lower concentration اب آپ کی جو گیس کے molecule ہیں ان کا move کرنا higher concentration سے lower concentration کی طرف تو اس process کو نام کہہ دیتے ہیں diffusion ٹھیک ہے اب اس بات کو سمجھنے کے لیے suppose کرتے ہیں ہم ایک example لیتے ہیں suppose کرتے ہیں میرے پاس یہ کمرہ ہے میں کیا کرتا ہوں کمرے کے ایک کارنر کے اوپر یہاں پر پرفیوم لے کر یا سنٹ لے کر سپری کرتا ہوں جب سپری کروں گا تو اس کارنر میں پرفیوم یا سنٹ کے مالیکل کی concentration کیا ہوگی ہائی باقی جو کمرہ ہے اس میں آپ کے پرفیوم کے مالیکل مجود نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ اس کمرے میں آئیں گے تو آپ کو پورے کمرے میں اس پرفیوم کی یا سنٹ کی سمیل کیا ہوگی محسوس ہوگی اب ایسا کیوں ہوا اب آپ نے جب اس کو سپری کیا تو آپ کے جو پرفیوم کے مالیکل ہیں وہ موف کیے ہائی سے کس کی طرف لوہ کی طرف اب کیسے آپ کے پرفیوم کے مالیکل رینٹم لی موف کرتے ہوئے آپ کی ائر کے اندر آپ کی ائر کے اندر کیا ہوگی مکس اپ ہوگی مکس اپ ہونے پر آپ کے پورے کمرے میں کیا کر گے پھیل گئے اب یہ موف کی ہے فرام ہائی ٹو لور جب وہ ہائی سے لور کی طرف موف کی ہے تو پورے کمرے میں وہ پھیل گئے اس وجہ سے آپ اسے پورے کمرے میں کیا کر سکتے ہیں سمیل کر سکتے ہیں تو دس این اگزیمپل آف ڈفیوم تو یہ ہمارے پاس ڈفیوم کی پہلی اگزیمپل ہوگی نیکس سلتے ہیں اب یہ ہائی سے لوگ کی طرف کیسے گئے تو اس کے لئے سیکنڈ ڈیفنیشن جو آپ کی بک میں بھی ہے سیکنڈ ڈیفنیشن دیکھتے ہیں کہ سپونٹینیس مکسنگ اپ اپ مالیکل کہ مالیکل کا خود بخود کیا ہو جانا مکس اپ ہو جانا کس وجہ سے رینڈم موشن اور کلوشن کی وجہ سے تو فارم ہومو جینیس مکسر تاکہ وہ کیا بنا سکیں ہومو جینیس مکسر تو اس پراسسس کو بھی نام کہہ دیتے ہیں ڈیفنیشن اب یہ ڈیفنیشن ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی اب اس کو سمجھنے کے لئے ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پورشن میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلا پورشن دیکھیں سٹارٹ میں نے کیا سپونٹینیس سپونٹینیس کا بات کر رہے ہیں تو ہم صرف گیس مالیکل کی بات کریں تو کہہ رہا ہے آپ کی گیس مالیکل کا خود بخود آپس میں کیا ہو جانا مکس اپ ہو جانا جیسے یہ دو گیسز ہیں میں نے ایک ہی کنٹینیر میں رکھتے ہیں اب وہ خود بخود آپس میں ایک دوسرے کے اندر کیا ہو جائیں گے مکس اپ ہو جائیں گی اگر وہ خود بخود مکس اپ ہو جائیں گے تو اس کو نام کہہ دیں گے سپونٹینیس مکسنگ اب آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ گیس کے مالیکل خود بخود مکس اپ کیوں ہو جاتے ہیں دو وجوہات کی بیس پر ہے ایک ان کی رینڈم موشن ٹھیک ہے اور دوسری کیا ہمارے پاس ہے کلوجن سب سے پہلے رینڈم موشن اب گیس کے مالیکل رینڈم موشن شو کرتے ہیں تو رینڈم موشن کیا ہے اور یہ کیوں شو کرتے ہیں پہلے اس کو دیکھتے ہیں کسی بھی ڈائریکشن میں موو کہہ رہے تو اس موشن کو نام کہہ دیں گے رینڈم موشن اب گیس کے مالیکل رینڈم موشن کیوں شو کرتے ہیں اب آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے آپ نے پڑھا تھا کہ گیس کے درمیان جو انٹر مالیکلر فورس ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ کیا تھا ویک جب ویک ہوں گی تو آپ کے گیس کے مالیکل کیا کریں گے دور دور مجود ہوں گے جتنا دور ہوں گے ان کے درمیان ایمٹی سپیس بھی کیا ہوں گی زیادہ اب ایمٹی سپیس زیادہ ہوں گی تو آپ کے گیس کے مالیکل ان خالی جگہ کے اندر کیا کریں گے آسانی سے موو کریں گے ٹھیک ہے اب موو کرنے کے لیے ان کو انرجی چاہیے وہ انرجی کہاں سے لیں گے اپنی سراؤنڈنگ سے اور ان کے پاس جو انرجی ہوتی ہے وہ کس فارم میں ہوتی ہے کائنیٹک انرجی کی صورت میں تو اب ان کے پاس انرجی بھی ہے خالی جگہ بھی ہیں تو اس وجہ سے آپ کے گیس کے مالیکل کیا کریں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کریں گے موو کریں گے جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کریں گے تو وہ کیا شو کریں گے رینڈم موشن اب وہ جب رینڈمی موو کرتے ہیں ایک مالیکول ادھر سے آرہے ادھر سے آرہا تھا یہ دونوں آپس میں کیا کریں گے ٹھیک ہے آپس میں کیا شو کریں گے کلوجن شو کریں گے کلوجن کا مطلب کیا تھا ٹکرانا تو جب یہ رینڈم لی موف کرتے ہیں تو ان کے آپس میں ٹکرانے کے چانسز بھی ہوتے ہیں تو آپ کے گیس کے مالکل جب رینڈم لی موف کرتے ہیں کس وجہ سے ایمٹی سپیس کی زیادہ ہونے کی وجہ سے کائنیٹک انرجی کے ہائی ہونے کی وجہ سے اور انٹر مالکلر فورس کے ویک ہونے کی وجہ سے جب وہ رینڈم لی موف کرتے ہیں تو وہ آپس میں کلائٹ بھی کرتے ہیں تو رینڈا موشن اور کلیوشن کی وجہ سے آپ کے دو گیسز کا آپس میں ایک دوسرے کے اندر خود بخود کیا ہو جانا مکس اپ ہو جانا اب وہ خود بخود مکس اپ ہوگی ان دو وجوہات کی بیس پر جب وہ مکس اپ ہوں گی تو کیا بنائیں گے ٹو فارما ہومو جینیس مکسر تاکہ وہ کونسا مکسر بنا سکیں ہومو جینیس مکسر اب ہومو جینیس کیا ہوتا ہے آپ نے چپٹر ون میں پڑھا کہ ہومو مین سیم جینیس مین کیا تا ہے کمپوزیشن ایسے مکسر جن کی کمپوزیشن ایک جیسی ہوتی ہے یونی فارم ہوتی ہے اس کو نام کے دیتے ہیں ہومو جینیس مکسر چلے یعنی وہ جو آپ کی سبسٹانس سے ایک دوسرے کے اندر مکس اپ ہو جائیں اگر ایک سالید ہے تو دوسرہ بھی سالیڈ سٹیٹ میں ہو اگر ایک لیکوڈ ہے تو دوسرہ بھی لیکوڈ سٹیٹ میں ہو اگر ایک گیس ہے تو دوسرہ بھی مکسر تو جب وہ خود بخود مکس اپ ہو جاتے ہیں رینڈم موشن اور کلوجن کی وجہ سے تو وہ ہوموزینیس مکسر بناتے ہیں اس پروسس کو بھی نام کیا دیتے ہیں ڈفین اب اس بات کو سمجھنے کے لیے سیکنڈ ڈیفنیشن کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے یہ اگزمپل ہے یہ میں نے آپ کے سامنے دعا کی سپوز کرتے ہیں میرے پاس ایک سلنڈر ہے یا کنٹینر ہے میں نے اس کنٹینر کو سنٹر میں سے پارٹیشنی کی اس کو ڈیوائیڈ کر لیا دو پورچن میں ایک طرف میں لیتا ہوں آکسیجن گیس اور دوسری طرف میں لیتا ہوں نائٹروجن ڈائی اکسائیڈ گیس ایک این اوڈو گیس یعنی نائٹروجن ڈائی اکسائیڈ گیس لیتا ہوں اب آپ کو بتا ہے کہ آکسیجن کا کوئی کلر نہیں ہوتا یہ کلرلیس گیس جبکہ این اوڈو کا کلر ہمارے پاس کیا ہے براؤن کلر ہے اب ایک سائیڈ پہ ہمارے پاس ہے این اوڈو پڑی ہوئے اور دوسری طرف اوڈو پڑی ہوئے ہم اس کا کلر تو نہیں دیکھ پا رہے لیکن اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں جب یہ آکسیجن یہاں پر ہے تو یہ یہاں پر بھی کیا کر رہے ہیں رینڈم لی موف کر رہے ہیں اور ان کے پاس کیونکہ خالی جگہ ہیں اور ان کے پاس کائنیٹک انرجی ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ رینڈم لی موف کر رہے تھے جب یہ رینڈم لی موف کر رہے تھے تو یہ جو ہمارے پاس مالیکول ہیں یہ آپس میں کیا کر رہے تھے کلائیٹ اور اگر یہ وال کی طرف جاتی ہیں تو وال کے ساتھ بھی کیا کر رہے تھے کلائیٹ سیم کیسز میں بھی ہے اس کے مالیکول بھی رینڈم لی موف کر رہے ہیں اور آپس میں بھی کلیجن شوک کر رہے ہیں اور سلنڈر کی وال کے ساتھ بھی کیا کر رہے ہیں کلائیٹ کر رہے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ اگر سپوس کرتے ہیں یہ میں پارٹیشنگ یہاں سے رموو کر دیتا ہوں اب ادھر ہمارے پاس NO2 تھی ادھر O2 تھی پارٹیشنگ میں نے رموو کر دی تو آپ نے دیکھا کہ O2 کا کلر تو نہیں ہم دیکھ سکتے آکسیجن کا کلر نہیں دیکھ سکتے لیکن NO2 کا کلر تو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو براؤن کلر ہے یہ آپ کو ادھر سے اس طرف موو کرتا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے رینڈم لی موو کرتا ہوا نظر آئے گا اب جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ موو کی ہے فرام ہائی ٹو لور تو دوسری دیفنیشن کے مطابق کیا ہو آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کا جو براؤن کلر ہے یہ پورے کنٹیدر میں کیا کرے گا پھیل دے گا اس کا مطلب ہے آکسیجن جو ہے وہ ادھر سے ادھر موو کر گی ٹھیک ہے اور آپ کے جو N2 کے کچھ مالک کول ہیں وہ ادھر موو کر گے تو وہ دونوں کیسے ایک دوسرے کے اندر خود بخود کیا ہوگی مکس اپ ہوں گی کس وجہ سے ایک ان کی رینڈم اوشن اور دوسرا کس کی وجہ سے کلوجن کی وجہ سے جب یہ مکس اپ ہوگے تو انہوں نے ہومو جینیس مکس اپ بنایا اس پروسس کو نام کیا دے رہے ہیں دفین تو اس کا مطلب ہے آپ نے براؤن کلر سے اس کو observe کیا کہ براؤن کلر جیسے جیسے پھیر ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کے اندر دفیوز ہو رہے ہیں تو دس این اگزمپل آپ فر دفین ٹھیک ہے ہمارے پاس دفین کی اگزمپل ہوگی اب اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور اس کی ہمارے پاس اگزمپل ہے جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں میں نے کہا یہاں پر اب سپوز کرتے ہیں میرے پاس ایک کمرہ ہے ٹھیک ہے کمرے کے میں ایک اند پر سینٹ کو یا پرفیوم کو سپری کروں گا تو جس جگہ پر سپری کروں گا وہاں پر آپ کے سینٹ یا پرفیوم کی کنسنڈیشن کیا ہوگی ہائی اور ارد گرد کے کمرے میں اس کی کنسنڈیشن کیا ہوگی نہیں ہوگی اب کیا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد اگر ہم اس کمرے میں آتے ہیں تو ہمیں پورے کمرے میں اس پرفیوم کی یا سینڈ کی سمیل کیا ہوگی محسوس ہوگی اب ایسا کیوں ہوا آپ کو تو صرف اس کارنر سے سمیل محسوس ہونی چاہیے اس کی فریگرنس محسوس ہونی چاہیے آپ کو پورے کمرے میں اس کی سمیل محسوس ہو رہی ہے فریگرنس محسوس ہو رہی ہے تو وہ کیوں ہو رہی ہے اس کی ریزنگ ہے آپ نے دیکھا جہاں پر آپ نے سپریگ کیا تھا وہاں سے آپ کے پرفیوم یا آپ کے جو سینڈ کے مالکول ہیں وہ رینڈم لی موف کرتے ہوئے آپ کی ہوا کے اندر کیا ہوگے مکس اپ ہوگے تو جب وہ رینڈم لی موف کیے تو انہوں نے ہوا کے مالکول کے ساتھ کولائٹ بھی کیا تو رینڈم موشن اور کلوشن کی وجہ سے آپ کی ہوا اور آپ کے سینڈ اور پرفیوم کے مالکول ایک دوسرے کے اندر کیا ہوگے مکس اپ ہوگے اور مکس خود بخود مکس اپ ہوئے اور مکس اپ ہونے پر انہوں نے کیا ابنا دیا ہوموجینیس مکسر اب پورے کمرے میں یہ آپ کے پاس یہ پرفیوم کے مالکل پھیل چکے ہیں اس وجہ سے آپ پورے کمرے میں اس کو کیا کر سکتے ہیں سمیل کر سکتے ہیں تو this is an example of a defusion چلیں ہم اسے یوں بھی لے لیتے ہیں اگر میں کمرے کے ایک کارنر میں کیا کرتا ہوں روز لے لیتا ہوں یہاں گلاب کے فور رکھ لیے جب میں نے اس کو رکھ لیا تو رکھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں آئیں تو آپ کو پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو محسوس ہوگی اب ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ کے جو فلاول ہیں انہوں نے کیمیکل سکریٹ کیے وہ کیمیکل گیسی سٹیٹ میں آپ کی ہوا کے اندر رینڈم لیموف کرتے ہوئے شامل ہوگے اس کے اندر خود بخود مکس اپ ہوگے اور مکس اپ ہونے پر آپ کے پورے کمرے میں پھیل گئے اس وجہ سے آپ پورے کمرے کے اندر کیا کر سکتے ہیں گلاب کے پھولوں کی فریکرنس کو کیا کر سکتے ہیں سمیل کر سکتے ہیں تو this is also an example of defusion آپ کے پاس یہ ایک اور اکزیمپل ہوگی the spreading of fragrance کہتا ہے کہ خوشبو کا پھیل جانا آپ روز کی یا send کی in the whole room آپ کے پورے کمرے میں روز کی یا send کی خوشبو کا پھیل جانا is due to defusion یہ کس وجہ سے ہے؟ defusion کی وجہ سے تو آپ کی بک پہ اس کی اکزیمپل نہیں ہے defusion کی تو آپ definition کے بعد یہ اکزیمپل کیا کر لیں نوٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ اکزیمپل نہ بھی نوٹ کریں تو چلے گا لیکن تیلی اگزیمپل کو لازمی نوٹ کر لیں اب یہ ہم نے بورڈ کا ایک شارٹ پسن پڑھ لیا کہ what is defusion ٹھیک ہے defusion کیا ہے اور اس کی اگزیمپل کیا ہے اب نیکس چلتے ہیں اب ہمارے پاس defusion کو لیں تو آپ کی جو defusion ہے اس کا rate یا اس کی رفتار کس چیز پر depend کرتی ہے تو اب نیکس ٹاپک پڑھیں گے rate of defusion کہ آپ کی جو gas ہے ان کی جو defusion ہے ٹھیک ہے اس defusion کی جو رفتار ہے وہ کس چیز پر انحصار کرتی ہے ان کے مالیکولر میز کے اوپر اب آپ کی کچھ gas کے مالیکول کا سائز ٹھیک ہے بڑا ہوتا ہے کچھ مالیکول کا سائز کیا ہوتا ہے ہمارے پاس چھوٹا ہوگا تو کیا چھوٹے سائز کے مالیکول جنہیں ہم لائٹر بھی کہہ سکتے ہیں لائٹر گیس مالیکول ٹھیک ہے کیا بہت تیزی سے rate of defusion شو کریں گے کیا ان میں defusion کا پراسس تیز ہوگا یا جو بڑے سائز کے مالیکول ہیں ٹھیک ہے جن کا مالیکولر میز زیادہ ہے جو ہمارے پاس ہیپئر ہیں کیا اس میں defusion کا پراسس کیا ہوں گا ہمارے پاس تیز ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس لائٹر گیس ہیں جن کا مالیکولر میز کم ہے ٹھیک ہے اگر ہم دونوں کو ایک جیسی کائنیٹک انرجی دیں تو آپ کے جو لائٹر گیس ہیں انہیں موف کرنے کے لئے انرجی کم چاہیے وہ کم انرجی پر آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کریں گی موف کریں گی تو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی جو لائٹر گیس ہے ٹھیک ہے وہ کیا کریں گی تیزی سے ہائٹ سے کس کی طرف جائیں گی لور کی طرف تو وہ تیزی سے defusion کا پراسس شو کریں گی کس کی نسبت ہیویر کی نسبت ہیویر کو آپ کو پتہ ہے جس کا سائز بڑھا اس کا موف کرنے کے لئے زیادہ انرجی چاہیے اگر دونوں کو کائنیٹک انرجی ایک جیسی دیں تو لائٹر والے جو ہیں اس پر زیادہ تیزی سے موف کریں گے ہائٹ سے لور کی طرف جبکہ آپ کے جو ہیویر والے ہیں وہ اسی تیمپریچر کے اوپر کیا کریں گے سلولی موف کریں گے تو اس وجہ سے لائٹر والے تیزی سے ہائٹ سے لور کی طرف جائیں گے تو وہاں پر ریٹ آف دفیون کیا آگا فاسٹ ہوگا جبکہ جو ہیویر والے ہیں وہ سلولی سلولی موف کریں گے اسی تیمپریچر کے اوپر تو اس وجہ سے وہاں پر ریٹ آف ڈفیئن کے آگا سلو ہوگا اس کا مطلب جن کا مالیکولر میس زیادہ ہے جو ہیوئر گیس کے مالیکول ہیں اس میں ریٹ آف ڈفیئن کے آگا سلو ہوتا ہے اس میں ڈفیئن کی رفتار کے آگا سلو ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہیں چھوٹے سائز کے مالیکول ہوتے ہیں جن کا مالیکولر میس کم ہوتا ہے جو lighter gas ہوتی ہیں اس میں rate of diffusion کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہے fast ہوتا ہے چلیں نیکس سلتے ہیں اب اس کی بھی example لیتے ہیں suppose کرتے ہیں میرے پاس ہے دو gases ہیں میں لے رہتا ہائٹروجن gas اور oxygen gas اگر ہم ہائٹروجن کو لیں ایک ایٹم کی بات کریں تو ایک ایٹم میں دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے اس میں ایک شیل ہوتا ہے اور ایٹم کی ایک ایٹم میں کتنے شیل ہوتا ہے دو تو آپ دو ہائٹروجن ایٹم مل کر کیا بنا لیں گے ایش ٹو اور آپ کی آکسیجن جو ہیں وہ دو آکسیجن آپس پر مل کر کیا بنا دیں گے اور ٹو اب یہ جو ہائیٹروجن ہے یہ ہمارے پاس اس کا مالیکولر میس کم ہوتا ہے یہ لائٹر گیس ہے اور اور ٹو اس کی نسبت کیا ہے ہمارے پاس مالیکولر میس زیادہ رکھتی ہے یہ ہمارے پاس ہیوئر گیس ہے تو جو ہمارے پاس ہائیٹروجن ہے ٹھیک ہے اب یہ لائٹر گیس ہے اگر دونوں کو ایک جیسا ٹیمپریچر دیں تو آپ کی جو ہائیٹروجن گیس ہے ٹھیک ہے وہ آکسیجن کی نسبت چار گناہ تیزی سے ہائیر سے لور کی طرف موف کرے گی اس میں جو ڈیفیون کا پراسیز ہوگا اس میں چار گناہ تیزی سے ہوگا تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ریٹ آف ڈیفیون جو ہے وہ لائٹر گیس میں کیا آتا ہے فاسٹ ہوتا ہے ہیوئر گیس کی نسبت ٹھیک ہے تو اب آپ نے دیکھا ہائیٹروجن کیا لائٹر گیس ہے اس وجہ سے اس میں ریٹ آف ڈیفیون فاسٹ ہے کس کی نسبت آکسیجن کی نسبت کیونکہ آکسیجن ہیوئر ہے اور کتنے گناہ وہاں پر تیزی سے ہوتا ہے چار گناہ تیزی سے ہائیٹروجن جو گیس ہے وہ آکسیجن کی نسبت تیزی سے کیا کرتی ہے ڈیفیون کا پراسیز شو کرتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو بک سے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے گیسی سٹیٹ کی پہلی ٹیپیکل پروپٹی سٹیڈی کی that is ڈیفیون پہلی لائن کہہ رہا ہے کہتا ہے جو گیس ہے وہ بہت تیزی سے ڈیفیون کا پراسیز شو کرتی ہے ٹھیک ہے اب گیس ہے وہ بہت تیزی سے ڈیفیون کا پراسیز کیوں شو کرتی ہے کیونکہ آپ کے گیس کے درمیان ایمپٹی سپیس زیادہ ہوتی ہے ان کے پاس کائنیٹک انرجی کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے جب ایمپٹی سپیس زیادہ ہوں گی کائنیٹک انرجی زیادہ ہوگی انٹر مالیکول فورس ویک ہوگی تو پھر وہ آسانی سے اور تیزی سے ہائٹ سے لور کی طرف موف کریں گے اس وجہ سے وہاں پر ڈیفیون کا پراسیز کیا ہوتا ہے فاسٹ ہوتا ہے اب ڈیفیون کی ڈیفائن کہاں سے یہاں سے سپونٹینیس مکسنگ اپ آف مالیکول بائی رینڈم موشن سپونٹینیس سے لے کر ہوموجینیس تک آپ کی کیا ڈیفینیشن ہے نیکس چلتے ہیں آگے ہمارے پاس ریٹ آف ڈیفیون یہ ہیڈنگ بنے گی یہاں سے ٹھیک ہے اب ریٹ آف ڈیفیون کو لینے سے پہلے یہ جو ڈیفیون کی ڈیفینیشن کی ہے اس کے ساتھ آپ اگزیمپل وہ والی کوڈ کر لیں جو میں نے آپ کو لکھوائی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی بکیوں پر مجود نہیں ہے اب نیکس چلتے ہیں ریٹ آف ڈیفیون آپ کی جو ڈیفیون کی رفتار ہے وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو اسے یہاں سے ٹھیک لگا لیں ریٹ آف ڈیفینڈ ڈیپینڈ اور پاندہ مالیکولر محص آپ کی جو ڈیفین ہے ریٹ آف ڈیفین ہے یعنی ڈیفین کی جو رفتار ہے کہتا ہے وہ گیز کے مالیکولر محص پہ ڈیپینڈ کرے گی اگر مالیکولر محص بڑا ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں rate of diffusion کیا ہوگا slow ہوگا اور اگر ہمارے پاس molecular mass کم ہوگا تو اس میں rate of diffusion کیا ہوگا fast ہوگا ٹھیک ہے اسی temperature کے اوپر ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہوگیا اب اسی کو آگے لے کے چاہ رہے ہیں lighter gas diffuse raper than heavier one یہ ہم explain کر چکے ہیں کہ جو ہمارے پاس lighter gas ہے جن کا molecular mass کم ہوتا ہے وہ diffusion کا process کیا کرتے ہیں تیزی سے show کرتی ہیں heavier کی نسبت جن کا molecular mass بڑا ہے ان کی نسبت ٹھیک ہے اسی temperature کے اوپر یہ یہاں تک ہوگا ہے rate of diffusion اس کی example کیا ہے hydrogen diffuse four times faster than oxygen gas آپ کی جو hydrogen gas ہے یہ lighter gas ہے oxygen کی نسبت تو hydrogen جو ہے وہ چار گناہ تیزی سے oxygen کی نسبت کیا کرتی ہے diffusion کا process show کرتی ہے کیونکہ یہ hydrogen کی oxygen کی نسبت lighter gas ہے یہ اس کی example ہوگی اب اکثر بچے یہ جو ہے hydrogen diffuse four times faster than oxygen gas اس کی یہ ہمارے پاس diffusion کی example میں لکھتے ہیں یہ diffusion کی example نہیں بلکہ اس کے rate of diffusion کی example ہے آپ اس میں لکھیں گے اور diffusion کی جو example ہے جو میں نے آپ کو لکھوائی آپ وہ note کرنے تو یہاں تک ہو گیا اگر اس میں کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کھیں گے آپ کھیں گے